السلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں سخت گرمی میں اگر آپ اس طریقے سے کپڑا باندھ کے چلتے ہیں تو پھر چانسز ہیں کہ آپ لوز سے بچ سکیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا تعرف کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیکر کے درخت ہیں اور اس کے نیچے دو عدد چار پائی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک عدد سواری گھڑی ہے گھڑا جو ہے وہ پاس پڑا ہے بڑا ہی زبرست محول ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قدرت کی جو قریب سے قریب تر جو ہے چیزیں وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیچرل محول ہے یہاں پیزی آرام سے سکون کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو انجوائے کریں آج کی جو ویڈیو اور سبسکرائب کیجئے گا اپنے اس چینل کو روڑ چل رہا ہے یہاں پر آپ روڑ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ روڑ جو ہے یہ گوہوں کو جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ بھوسے کی جو ہے بنا بنا کے پوٹلیاں جو ہے وہ لوڑ کی جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا آگے پھر سہرا ہی سہرا ٹائپ ریتی ریت ہے یہاں بیری کا درخت ہے یہاں سے مٹھی اٹھائی ہے تو بارش کے بعد پانی کھڑا ہو گیا ہے یہاں پر ہلکی پھلکی جو ہے وہ کپاس کاشت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریت ہے کیونکہ تو وہ زہدہ جو ہے وہ آپ کو شاندار فصل نظر نہیں آئے گی یہ جو ہے اپنا قدرت کا محول اب دیکھیں کیکر کے درخت ہے جس کو ببول کے کانٹے کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ببول اگا ہوا ہے تو جناب یہاں پر اپنی سواری کھڑی ہے اور یہ فریج ہے دیسی ٹوٹکا یہ فریج ہے پانی کی بوتل ویسے بھی استعمال کرنے وضو وغیرہ کے لئے یہاں پر آپ کو ٹیپل پہ کپ بھی مل جائیں گے پلیٹ بھی گلاس وی دو چرپائیں جناب کے لئے لگی ہوئی ہیں آپ کروٹ لیں سامنے روڑ کی طرف اور انجوائے کریں روڑ سے آتے جاتے لوگوں کو اور یہ گاؤں سے روڑ آ رہی ہے یہاں سے لڑکا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو سامنے مرسیکل آ رہا ہے یہ جو ہے مین شہرہ ہے تو آپ انجوائے کریں چلتی پھرتی گاڑیاں ان درختوں کی بابول کی ان درختوں کے جو ہے وہ سائے کے نیچے کھال میں پانی اس وقت ہے نہیں ورنہ یہاں پر کھال بھی موجود ہے کھال کے ساتھ پانی کی دستیاب بھی اس وقت پوسیبل نہیں ہے کیونکہ مہر خوش گئی ہوئی ہے تو جناب یہاں پر کم از کم دو گھنٹے رام کی ہے اس کے بعد آپ نکلتے ہیں واپسی کی طرف دعا میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنے چینل کو